اگر آپ نے افغانستان اور پاکستان کا میچ دیکھا ہے تو ذرا ہمیں یہ بتائیے کہ یہ آؤٹ تھا یا نوٹ آؤٹ تھا یہ کرکٹ کے سپیرٹ کے اندر تھا یا کرکٹ کے سپیرٹ کے باہر تھا کیا فاروخی گین ایکچولی میں ڈالنے والے تھے یا شاداب کو وہ آؤٹ ہی کرنا چاہتے تھے اور اس لیے جو ایسے شاداب بڑھے وہ ایسا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ پاکستان کے تمام کھلاڑی جو ہیں فیلال سوشل میڈیا پر آکٹیب ہو گئے ہیں اور اسی پوسٹ کو وہ ڈال رہے ہیں نسیم شاہ جنہوں نے میچ جتایا اور بین اپ دو میچ رہے شاداب خان اس کے علاوہ افتقار جو ٹیم میں تھے سب کی طرف سے لگاتار تھوڑا 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 نکل آ رہا ہے کچھ لوگ ڈیریکٹلی کہہ رہے ہیں کچھ لوگ انڈیریکٹلی کہہ رہے ہیں جیسے نسیم شاہ کو لے لیجئے نسیم نے لکھا کہ this was for you شاداب خان اب شاداب کے ساتھ کیا ہوا تھا شاداب آگے بڑھے تھے فاروک خینے بول اٹھائی تھی اور اسٹم پر مار گی تھی اور نسیم آگے لگتے ہیں this was for Pakistan too ادھر افتی منیا انہوں نے اسی رن آوٹ والی بول کو لگایا اور کہا پاکستان ٹیم کو بدھائی اشارو اشارو میں کھیل گئے اب دیکھیں اس گھٹا کے کئی معنی ایک معنی ہے ٹیکنیکل ایک معنی ہے کرکٹ کے رولز کا ایک ہے ایموشنل پیٹرادزم اور ایک ہے چھٹنگ کا پاکستان کی کچھ جنرلسٹ ہیں جو اسے چیٹنگ مان رہے ہیں کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ فاروک خین جو تھے وہ گین کو اٹھا کر پھیکنا چاہتے ہی نہیں تھے وہ پہلے ہی ان کا پیر اندر تھا اسٹم کے اندر تھے اور ٹک سے لگا دیا ان کی نظر میں یہ چیٹنگ ہے ادھر افغانستان والے کہہ رہے ہیں کہ چیٹنگ کیسے ہو سکتی ہے ایسا تو انڈیا میشن نے بھی کیا تھا بٹلر کے خلاف آئی پیل میں انٹرنیشنل لیول پر بھی ہوا ہے ہم نے ویمن کرکٹ میں بھی دیکھا ہے اور اگر وہاں وہ جسٹیفائیڈ تھے تو آخری اوور میں جب گیارہ رن چاہیے تھے تو پھر وہاں پر یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ کرکٹ کے جانکاروں سے جو تھوڑا بہت ہم نے جانکاری نکالی اس کے حساب سے یہ تھا یہ جو ایکشن والی بات ہے یہ تو جسٹیفائیڈ نہیں ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ جتنا ہمیں جانکاری ملے ہو سکتا ہے ہم گلت ہوں آپ میں سے اگر کوئی بودھی جیوی ہے کرکٹ کے ایکسپرٹ ہے تو وہ ہمیں کریکٹ کر سکتا ہے لیکن جو جانکاری ہے ہم نے نکالی اس میں یہ پتہ لگا کہ اگر ایکشن پورا ہو جاتا ہے تو پھر آؤٹ نہیں دیا جائے گا نوٹ آؤٹ ہو جائے گا لیکن اگر ایکشن ادھورا ہے تب یہ والا حساب کتاب ہو سکتا ہے اور ایسا ایکزامپل دیکھ کر بتا گیا کہ بگ باش میں ایک بار زیمپا نے آؤٹ کرنے ہی کوشش کی تھی انہوں نے آؤٹ کیا بھی بیٹسمن جا رہا تھا لیکن تھرڈ امپائر نے کہا کہ آپ کا ایکشن جو پورا ہو چکا ہے آپ کو آؤٹ نہیں ملے ٹیکنیکل ایموشنل کے لابا اس کا ایک پیٹرولٹک والا بھی ہے کیونکہ پاکستان اور افغانستان جب آتے ہیں تو اخصر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں کئی بار پاکستانوں کہنا پڑا ہے کہ بھائی اپنے افغانیوں کو سبھال کے رکھو یار وہ بہت ایکسٹرا جوش میں رہتے ہیں افغانی تو ویسے بھی پتھان جوش میں رہتے ہیں لیکن نصیم شاہ بھی جوش میں تھے نصیم اور فاروقی کا رشتہ جو ہے وہ بہت پرانا ہے نصیم شاہ پچھلے میش میں بھی جب ان سے کہا گیا مکھال سے ہیریس نے ان سوال پوچھا تھا کہ آپ اتنی اچھی بلے بازی کیسے کر لے رہے ہیں تو انہوں نے کہا اور سامنے والی کی ان بازی کو لے کر اب اگر یہاں پر نصیم وہ چوکہ نہیں مار پاتے اور دوسرم منی تو وہ نہیں بنا پاتے تو شاید ان کی دھجیاں اڑا دیا تھے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑ بھولا پن تھا پچھلے میچ میں جنر نے بولا تھا لیکن افغانیستان کے بیس فاسٹ بولر کو اگر آپ آخری اوبر میں چوکہ مار دیتے ہیں اور گیہ رن نکال لیتے ہیں تو پھر آپ کی تعریف پڑتی ہے حالانکہ نسیم شاہ کا جو اگریشن ہے کیا وہ پینالٹی کی وجہ بن سکتا ہے بیل پتہ نہیں لیکن نسیم نے جس طرح سے وہ نکلے جوش میں بھاگے اور اس کے بعد ہلمٹ اٹھایا پٹکا پلہ اٹھایا پٹکا ایکسائیٹمنٹ جو تھی وہ ساتھویں آسمان پر تھی غصہ کیونکہ پاکستان کرکٹ فانمیس تمام لوگوں کا تھا شاداب خان کی آؤٹ ہونے کو لے کر اور وہ ایک بہت امپورٹن مومنٹ تھا اگر شاداب آؤٹ ہوئے تھے اور پاکستان میچ ہار جاتا تو اس سیریز بچی رہتی میچ اگلی بیانچل ایکسائیٹمنٹ بنا رہتا اور پاکستان کو لگتا ہے کہ اسی وجہ سے ہار گئے لیکن جب نسیم نے جتایا تو وہ سارا ان کے بیہیور میں نکل حالانکہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب نسیم شاہ نے آفگانستان کے سپنے دوڑے اس سے پہلے بھی نسیم ایسا کام کر چکے ہیں اور یہ کام انہوں نے کیا تھا جب دوہزار بائیس میں میچ تھا تب بھی ایسا ہی ہوا تھا کافی ویواد ہوا تھا کافی کچھ ہنگامہ آسف کو لے کر شاہد ہوا تھا اور نسیم نے آخر میں چھککا مار گیا سیدھے چھککا مار رہا تھا یہی فاروخی تھے جنہیں چھککا مار رہا تھا اور تب بھی میچ ہار گئے حالانکہ فاروخی افغانستان نے بہت اچھا میچ کھیلا میں پھر کہہ رہا ہوں کل رات پاکستان وارے ویڈیو کو لے کر تمام پاکستانی فانس کہہ رہے تھے گیار تھوڑا ساتھ افغانستان کی طرف جھک رہے تھے well of course ہاں سچ ہے یہ اس میں کوئی مجھے دو رائے نہیں کیونکہ ایک ٹیم جو انسٹ رن پر آل آؤٹ ہو جاتی ہے اگلے میچ میں پاکستان کے تمام quality ballers کو آؤٹ کلاس کر دیتی ہے غزب کی بلے بازی وہ کرتے ہیں اور گرباز یا ابراہیم بہت اچھی بلے بازی کرتے ہیں تو اس حساب سے ان کا جیتنا بنتا تھا لیکن ایک وہ عبدالرحمان ہے ان کی پٹائی 85-85 وہ ایک match کا turning point تھا حالانکہ اس میں ایک اور معاملہ تھا جس کا ذکر نہیں ہوا وہ تھا شداب خان کو لے کر نو بال یہ match ایکچولی میں شداب خان اور نصیم اجتا دیا امام بابر نے بلے بازی کی that was okay لیکن وہ جو end تھا غزب کا تھا شداب خان بہت ہی reliable بلے بازی اور مجھے لگتا ہے کہ underrated ہے اتنی چرچہ نہیں ہوتی لیکن gain سے feeling سے بلے سے اور اب تو inspiration دے کر نصیم کو تو ہر طرح سے وہ کام کر رہے لیکن وہ out تھا آپ کی نظر میں کیا تھا